دولہ محام ملکی معاشرت کو تباہ کر کے یہ حکومت اپنے انجام کو پہنچی عصد عمر کا کہنا ہے کہ عوام کو تاریخی بطری مہنگائی میں اپیس کر رکھ دیا گیا پارلیمان کو بے توقیر اور جمہوریت کو کمزور کیا گیا آئین سے انعراف اور اربل روپے کی کرپشن مواب کرائی گئی اب عوام الیکشن میں بدلہ لیں گے یہ کہنا تھا عصد عمر کا عصد عمر کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمان کو بے توقیر اور جمہوریت کو کمزور کیا گیا ہے اور یہ حکومت اپنے انجام کو عصد عمر کا کہنا ہے کہ عوام کو تاریخی بطری مہنگائی میں اپیس کر رکھ دیا گیا پارلیمان کو بے توقیر اور جمہوریت کو کمزور کیا گیا آئین سے انعراف اور اربل روپے کی کرپشن مواب کرائی گئی اب عوام الیکشن میں بدلہ لیں گے یہ کہنا تھا عصد عمر کا عصد عمر کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمان کو بے توقیر اور جمہوریت کو کمزور کیا گیا ہے اور یہ حکومت اپنے انجام کو اسد عمر کا کہنا ہے کہ عوام کو تاریخی بطری مہنگائی میں اپیس کر رکھ دیا گیا پارنیمان کو بے توقیر اور جمہوریت کو کمزور کیا گیا آئین سے انہراف اور اربل روپے کی کرپشن مواف کرائی گئی اب عوام الیکشن میں بدلہ لیں گے یہ کہنا تھا اسد عمر کا اسد عمر کا یہ کہنا تھا کہ پارنیمان کو بے توقیر اور جمہوریت کو کمزور کیا گیا ہے اور یہ حکومت اپنے انجام کفر